سائی کی منٹل ستھیتی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اتنی خراب کی اسے کچھ بھی سد نہیں ہے اسے چاروں طرف صرف وینو نظر آ رہا ہے اور ایسی حالت ہو گئی ہے کہ وہ یہاں پر سوی کو کھانا تک بھی نہیں دے رہی ہے اور نہ ہی خود کچھ کھا پی رہی ہے صرف ورسرف روئے جا رہی ہے اور یا تو اسے ہر جگہ صرف وینو دکھ رہا ہے یہاں پر سوی اتنی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ مانا جا رہا ہے کہ سوی جو ہے وہ کال کرے گی ویرات کو اور بتائے گی کہ بابا جو ہے آئی کی طویت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور آئی جو ہے وہ ہر طرف وینو دادا کو ڈھونٹ رہی ہے یہ سننے کے بعد ویرات بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ تو یہاں پر سوی یہ بھی بولے گی کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور جو آئی ہے وہ کھانا بھی نہیں دے رہی ہے اور نہ خود کچھ کھا رہی ہے سرپ اور سرپ روئے جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سائی جو ہے کیا حالت ہو گئی ہے اس کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سین کرتے ہوئے سائی سچ میں رو پڑی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا زبردست ایکٹنگ کی ہے آئیشہ سنگھ یعنی کہ سائی نے بائنڈ بلوئنگ پورفورمنس دی ہے انہوں نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سین میں ایسا لگ رہا ہے کہ سچ میں سائی یعنی کہ آئیشہ سنگھ زبردست روئی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جو ہے وہ بکھر گئی ہے سائی سائی کا کیریکٹر کتنا زبردست ہے کتنا پاورفول ہے کتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کھڑی ہو دی ہے اور پھر سے اگلے جنگ کی تیاری کر رہی ہوتی ہے ایسے میں اب یہاں پر ویرات جو ہے وہ کافی پریشان ہونے والا ہے کیونکہ اب تک تو ویرات نے جو کچھ بھی کیا آپ سب نے دیکھا ہی ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ویرات کا جو سپورٹ ہے وہ سائی کو فل ملنے والا ہے یہاں پر آپ سب کو پتا ہی ہے کیسے ویرات نے جو ہے وہ جا کر بولا تھا ساف ساف جو ہے وہ سبی کو بولا تھا اب آپ کو آئی کا خیال رکھنا ہے ویسے جیسے آئی آپ کا خیال رکھتی آئی ہے ویسے ہی اب آپ کو رکھنا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے یہاں پر ویرات یہ بھی کہتا ہے کہ آئی کے گلے لگ جانا اور آئی سے کہنا کہ اب ہمیں گھر چلنا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بولتا ہے نظراتا ہے کہ تم لوگ پہنچو اور پھر میں جو ہے تمہیں کال کروں گا اور پھر میں تم لوگوں سے ملنے آؤں گا تم سے اور آئی سے ملنے آؤں گا یہاں پر جو سائی ہے وہ اتنی ٹوٹی ہوئی ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اور ویرات اسے آسرہ دینے کی کوشش کرتا ہے آتا ہے اس کے پاس اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے سبھی تو ویرات کو کال کرتی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے کہ یہاں پر صحیح کی کیا حالت ہو گئی یعنی کہ اس کی آئی کی حالت کیا ہو گئی ہے جس کے بعد ویرات یہاں پر آتا ہے اور اسی کے ساتھی ساتھ ادھر پھر سے پاکی کی انسیکیورٹی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکی بہت خوش نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک تو ویلو بھی اس کا ہو گیا ہے اور اب اسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آرام سے جا کر ممبئی میں سیٹل ہو جائے گی اور سب کچھ پوفیکٹ ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ ویرات بھی جو ہے وہ ایک نئے ایک دن اس کا ہو ہی جائے گا اسی آسرے میں پاکی جو ہے کئی سارے سپنے بون رہی ہے کیونکہ اب اسے یہ چیز لگ گئی ہے کہ جو وینو ہے اسے چھوڑ کر بلکل نہیں جائے گا آپ کو بتا دیں کہ وینو جو ہے اسے جلدی چھوڑ کر جائے گا کیونکہ سیر جو ہے وہ پاکی کا سارا کالا چٹھا لے کر سامنے آئے گی جسے دیکھنے اور سننے کے بعد وہ پاکی سے بہت نفرت کرنے والا ہے اور وہ جو جادوگرنی ہے وہ سارا سین جو ہے وہ پلٹ کر پاکی کے پاس ہی آ جانے والا ہے فلال اس ویڈیو بس اتنا ہی ٹی وی اور بولیورد سے ریلیٹڈ خبروں کے لیے فلمی بیٹ سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو بھاری فیس بک پچھ کو فولو کریں